اسلام علیکم دوستوں کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستوں آج ہم سوفوز کی سیکنڈ ویڈیو بنانے جا رہا ہے اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں اس کے بارے میں ہم کسی اور دوسری ویڈیو میں بات کریں گے ٹھیک ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ڈیج بورڈ کا آورویو دھوں گا اور باقی اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انٹرفیس کیسے ہم نے سیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ دے رہا ہے سوفوز سینٹر کلاود مینجمنٹ سوفوز سینٹر کلاود مینجمنٹ کیا ہے کہ اگر آپ کی آئی ڈی سوفوز کے اوپر ہے تو آپ سوفوز کے آ سوفوز کے کلاود پہ رہتے ہوئے سوفوز کی کلاود آئی ڈی کے ذریعے آپ اپنے سوفوز کی ساری پروڈکٹ مینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا ہم اس کا ڈیج بورڈ دیکھ لیتے ہیں اس میں دیکھ لیں آپ لیفٹ ٹائپ پہ مختلف آپشن آ رہے ہیں میں کنٹرول سینٹر ہے ٹھیک ہے رپورٹس ہے ڈیرو ڈے پروڈیکشن ڈیگناسٹک ہے ڈیگناسٹک ہے ڈیگناسٹک ہے رولز ڈ پولیسیز ہے اچھا یہ بسکلی ڈی ایم ویئر پہ بنایا ہے ڈی ایم اپلائنس ہے ورچول اپلائنس ہے تو جیسا کہ اب اپنی ابھی اپنے سائیٹ پہ دیکھا کہ کس آفوس کی ہارڈویر ڈیوائیس بھی آ رہی تھی ٹھیک ہے اب یہ کنٹرول سینٹر ہے اب کنٹرل سینٹر پہ دیکھیں مختلف ٹیب آ رہا ہے سسٹم کا سی پیو کا میموری کا نیٹ ورک کا ہارڈ ویڈ انٹر فیس آر پھرڈ انٹر فیس آلٹ اور یہ رائٹ ہینڈ پہ دیکھیں اوپر کی طرف یہ آپ کو سوفوس کی ہارڈ ویڈ ڈیوائز دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر آپ دیکھیں مجید نیٹ ورک آ رہا ہے نیٹ ورک میں پھر رہا ہے انٹری فیس کا آ رہا ہے ایک زونز کا آ رہا ہے وین لنک مینجر آ رہا ہے ڈی ایناس آ رہا ہے اس لی چھ سی پی آ رہا ہے آئی پی وی missile راوٹ ایڈ ایٹس مٹ آ رہا ہے سیلولر وین آ رہا ہے یپی ٹھینل margins آ رہی ہیں نیپر نیپر نیپängen آ رہا ہے ڈائی نیپ ایا preservation حسنا چھ آ رہا ہے۔ اچھا یہ وہ ٹیب بھی ہے جہاں پر آپ اپنے انٹرفیسز کو موڈفائی کر سکتے ہیں چینج کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں شکر سکتے ہیں ایڈ بی لین کر سکتے ہیں ایڈ بریج کر سکتے ہیں مختلف چیزیاں ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ پروفائل داری ہے یہ پروفائلز بلکل اسی طرح ہے کہ آپ نے کسی پالیسی پر پروفائل بنا کے لگانی ہے کہ یہ پالیسی اس وقت مقصوص ٹائم میں کام کریں ان ساری چیزوں کیculosos ہے وہ آنے والی ویڈیوز میں ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے اچھا فیل حال جو ہے میں اس کو شیٹ ڈاؤن کرنے لگاؤں اور شیٹ ڈاؤن کرتے وقت ہم اس میں ڈسکرپشن بتائیں گے کہ ہم شیٹ ڈاؤن کیوں کر رہا ہے تو بیسیکلی میں سوفوس کے باہر جا کے وی ایم بیئر سے اس کے انٹر فیس چینج کروں گا کیونکہ اس وقت یہ بائی ڈیفالٹ سیٹنگز پر ہے تو اس کو میں اپنے نیٹرک کے حساب سے کروں گا اس میں میرے پاس دو انٹر فیس ہیں ایک میرا نیٹ انٹر فیس ہے جو کہ وین ہے اور میرے سسٹم کے نیٹرک سے وہ آئی بھی لے گا اور دوسرا ہے میرا ہوسٹ اونلی نیٹرک جس پہ میں نے اپنی مرضی کے حساب سے انٹر فیس سیلیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں وی ایم ویئر میں چل کے اور یہ شیٹ ڈاؤن ہو رہا ہے اور یہ شیٹ ڈاؤن ہو گیا ٹھیک ہے اب میں آ کے اس قویڈٹ ورچول مشین سیٹنگز میں جا کے ایک انٹر فیس جو ہے وہ نیٹ کروں گا یعنی کہ یہ میرا وین انٹر فیس ہے ٹھیک ہے اور دوسرا انٹر فیس ہے میرا ہوسٹ ونلی یعنی کہ یہ میرا لین انٹر فیس ہوگا میری لیفت لائٹ پہ مشین دیکھا ہے میں ایک وین ڈوز آلےوین کی مشھین ہے اس کی اوپر میں ایک کو جا کے اکسس کروں گا جو کہ میرا لین انٹر فیس ہوگاington انٹرفیس پر بائی ڈیفولٹ پنگ بند ہوتا ہے اس لیے میں اس کو اپنی فیزیک ماشین سے فیلال ایکسس نہیں کر سکتا تو یہ ساری چینجنگ میں نے اس کے اندر کر دی ہے اور نیکس ویڈیو میں میں آپ کو ڈی ای سی پی کے بارے میں اور تھوڑی بہت اس کی کنفیگریشن بتاؤں گا اور آنے والی ویڈیوز میں مزید اس کی ڈیٹیلز میں ڈسکرس کروں گا تو تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھی گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریئے